ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تخصیر ہے اس ویڈیو کے اندر میں ری ایکشن کرنے والا ہوں ٹائٹل کچھ اس طرح سے ہے کہ بیس فیمس ناتز کوپیڈ فروم بولی ورڈ سانگز نات جہاں تک سب کو پتا ہی ہوگا کہ نات جو ہے نبی کی شان میں پڑھی جاتی ہیں اس کو گایا بھی نہیں جاتا ہے پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ ایک ریڈم میں تو بیس ایسی فیمس نات جو ہیں بولی ورڈ سانگز سے کوپیڈ ہے گانوں سے کوپی ہونا نات کا اپنے آپ میں ایک عجیب بات ہوتی ہے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو لیسٹ آٹی ناؤ بہت چلاتا ہے نات کی بید بھی ہے گانے کی طرز پر ناتیں منانا یہ ٹھیک نہیں ہے میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل دوستو آپ لوگوں کو اپنے بچپن کا وہ وقت یاد ہوگا جب ہم بچپن میں پی ٹی وی پر ناتیں سنا کرتے تھے اور ہمیں ایک لمحے کے لیے ہی لگتا تھا کہ جیسے ہم مدینہ پاک میں ہو یا پھر مکہ میں ان ناتوں کو سنتے ہوئے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ کاش ہم بھی دھورے نبوت میں ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کفار کے خلاف لڑتے لیکن وقت بدل گیا آج کھل نات خوان ایسی ناتیں پڑھنے لگ گئے ہیں جنہیں سننے کے بعد دورے نبوت تو نہیں یاد آتا البتہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں وہ گانا ضرور آتا ہے جس سے انہوں نے کوپی کیا اور اس کام کو اسلام میں سختی سے منع فرمایا گیا چاہے وہ کسی بھی فقہ مکتب سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ بریلوی ہو سنی ہو اہلہ دیس ہو وہابی ہو اہلہ تشیح ہو تمام ہی علماء اکرام منع فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی ناتیں نہ بنائی جائیں جنہیں سننے کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ذہن میں لانے کے بجائے آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ آجائے کہ یہ نات کون سے گانے سے کوپی کی گئی ہے یہ لوٹا پاک ابھی مزار سے خرید کلایا ہوں لیکن نہیں اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا جو طرز متفصل ہوگی ہے کسی گانے کے لیے اللہ کے نبی کی نات کا تقدس یہ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان ناتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں نات کونوں نے مشہور گانوں سے کاپی کر کے آپ کی سامنے پیش کیا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ بات ٹھیک لگتی ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سبسکرائب کرنے کا نہیں کہتا ہوں لیکن اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں راحت فتح علی خان نے دو ہزار دس میں دبنگ فلم کے لیے گانا گایا تھا تیرے مست مست دو نین یہ گانا پکچرائز ہوا تھا سلمان خان پر الہاج عویس رضا قادری جو کہ بہت ہی مشہور نات خان ہے انہوں نے اس کی پاپولارٹی کو دیکھتے ہوئے اسی کے اوپر ایک نات بنا دی کہ سرکار کا مدینہ تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چھے مشہور گانوں کی جو طرزیں ہیں کہ سنتے ہی فوراں ذہن گانے کی طرف چلا جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کچھ اور تصورات اس کے ذہن میں آ جائے یہ مناسب نہیں ہے سن دو ہزار میں پاکستانی ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا میسٹر فراؤڈی ہے اس فلم کا ایک گانا تھا جو کہ شبنم مجید نے گایا تھا دل چیز ہے کیا یہ جاں بھی تمہاری ہے دل چیز ہے کیا جانا یہ جاں بھی تمہاری ہے تیری باہوں میں دم نکلے حسرت ہی ہماری ہے اس گانے کی پاپولارٹی کو دیکھتے ہوئے کاری شاہد محمود قادری صاحب نے اسی کی سیم دھن پر ایک نات بنائی محفل وچ آقا دی گلبات ضروری ہے اب آپ دونوں سنیے اور خودی اندازہ لگائے کہ جب ہم یہ سنیں گے تو ہمارے ذہن میں کیا پہلے آئے گا محفل وچ آقا دی گلبات ضروری ہے جے عید ضروری ہے شبرات ضروری ہے دل چیز ہے کیا جانا یہ جاں بھی تمہاری ہے پھر انیس سو بانوے میں جوہی چالدہ کی ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا بے وفا سے وفا اس کا ایک مشہور گانہ تھا کہ ہم جیسا کہیں دلبر آپ کو نہ ملے گا یہ گانہ بہت مشہور ہوا اور اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈین نات خوان دلبر شاہی نے کلام بنایا کہ ماں جیسی جہاں میں عورت نہ ملے گی اب اس کلام کو بھی آپ سنیں اور خود ہی فیصلہ کیجئے اب جس نات کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس نات کا وہ جملہ اگر آپ لکھا واپڑھنے اور تنہائی کے عالم میں آپ غور سے اور فیل کے ساتھ پڑھیں تو یقین جانے کہ آپ کی روح بھی کام چاہ گی الفاظ یہ ہیں کہ میں یہاں تڑپ کر مرنا جاؤں کہیں میرے مولا مدینہ بلا لیجئے آپ یقین جانے ایسا پڑھنے میں یوں فیل ہوتا ہے کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بلا لیں کیونکہ دیکھیں آپ سوچیں کہ جسے مدینہ سے محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہر مسلمان کے اندر یہ جستجو رہتی ہے ساری زندگی کے ایک بار مدینہ یا مکہ سے ہوا اب یہ پڑھنے میں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر اسی کو سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ آ جائے دوہزار چار کی انگیز مشہور فلم مسکان تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ نے اس کا یہ گانا ضرور سنا ہوگا کہ تمہارے سیوات کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جییں گے محبت کریں گے اس گانے کی بھی پاپولارٹی کو دیکھتے ہوئے زاکر کامران عباس نے بھی اسی پر ایک کلام بنایا اس کلام کو سننے کے بعد آپ لوگوں کے دماغ میں بھی ایک بات آ رہی ہوگی کہ ہم بچپن سے ہی مولا علی کے بہادری کے کس سے سنتے آ رہے ہیں اور جب ہم اکیلے بھی کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے دماغ میں جب یہ آتا ہے کہ مولا علی کتنے بہادر تھے اور ان کے قصے سنتے ہیں تو ہمارے رانگٹے بھی گھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہ سمجھ کیوں نہیں آتی ان لوگوں کو جو گانوں سے کوپی کر کے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے کلام پیش کرتے ہیں پھر 1972 میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا پاکیزہ اور اس کا ایک گانہ تھا یوں ہی کوئی مل گیا تھا اور اس کو بھی کوپی کیا حافظ طائر قادری صاحب نے تیری نات پڑھتے پڑھتے نادیا حسن پاکستان کی بہت ہی مشہور سنگر تھی جو کہ جوانی میں ہی وفات پاگی تھی انہوں نے بہت سارے ایسے گانے گائے جو کہ بہت مشہور ہوئے تھے ایک گانہ انہوں نے گایا تھا آ کریئے پیار دیاں گلہ اس پر بھی نات بنائی گی تھی کہ کر کے نبی دیاں گلہ سلمان خان اور کرینہ قبور کی ایک فلم تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جس کا نام تھا باڈی گارڈ اس کا ایک گانہ بہت مشہور ہوا تھا تیری میری میری تیری پریم کہانی اس گانے کو لوگوں نے بہت پسند کیا کیونکہ یہ فلم اور گانہ دونوں ہی سپر ایٹ رہے اس کو بھی جشن سابری صاحب نے نابکشا اور اس پر ایک کلام بنایا آیا رمضان رحمت والا آیا رمضان رحمت والا تیری نائت موسیقی 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 اس گانے کو بھی لازکاتی صاحب نے نابکشا اور اس پر بھی اگنات بنادی مدینہ بس گیا ہے دل میں دل میں یہ کہا ہے دل سے مہتی نہ بس گیا ہے دل میں دل میں یہ کہا ہے دل سے محبت ہو گئی ہے تم سے ایک بےہودہ فلم کا گانہ ہے اور اسی طرز پہ اسی ساؤنڈ کے ساتھ وہی ایفیکٹ ہیں اور ایک ناک بنائی گئی پاکستانی ارباز خان اور ریشم کی ایک فلم آئی تھی دوبتہ جل رہا ہے اس فلم کا ایک گانہ تھا جو کہ عشد محمود نے گایا تھا بہت ہی مشہور ہوا تھا اور یہ پاکستان کے مشہور ترین گانوں میں سے ایک تھا ہو سکے تو میرا ایک کام کرو شام کا ایک پہل میرے نام کرو اس پر بھی ایک ناک بنائی گئی جس کا نام تھا ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے ہاں یہی کام شام و سہر کیجئے ہو سکے تو میرا ایک کام کرو شام کا ایک پہل میرے نام کرو میں تمام ناتخوانوں سے کلام پڑھنے والوں سے بڑی آجزی کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی معافی کے ساتھ یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے کلام پڑھئے ایسی ناتیں پڑھی ہیں جنہیں سننے کے بعد ہمارا ذہن گانوں کی طرف مت جائے کیونکہ گانیں ہم ظاہر ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہمارے ماہوں میں یہ سب کچھ رچہ بسا ہوا ہے ہر جگہ پر گانیں چل رہے ہوتے ہیں اگر کسی کے گھر میں نہیں چل رہے تو آفس میں چل رہے ہوں گے دکان پہ چل رہے ہوں گے یا پھر کسی گاڑی میں چل رہے ہوتے ہیں وہ گانیں آپ کے کانوں میں بچتے رہے ہیں اور وہ آپ کو گانیں یاد ہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے التجاہ کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسی ناتیں بنائیں جنہیں سننے کے بعد ہمیں وہ فیل ہو جو آپ چاہتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری بات کو اچھے سے سمجھیں گے اور یقیناً آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو کلام پڑھتے ہیں جن کے کلام ہم سنتے ہیں جن کی ناتیں ہم سنتے ہیں نات سننے سے یقین جانے ایمان ایسے ایک تازہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی وہ نات کے تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا تو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے اور پی ٹی بی کی آپ وہ ناتیں اٹھا کر سنیں تو آپ کا ایسا مند خوش ہوتا ہے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جذبہ ہمارے دل میں اور زیادہ پیدا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا بڑی ناکس ذہنی اور کمزور الفاظ تھے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لیکن دل میں نیت یہ تھی کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں آپ لوگوں کو بتا سکوں تو اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں لیکن میری نیت کو آپ سمجھنے کوشش کیجئے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سمیر چوتری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ یا پھر اس کی جو کہتے ہیں کہ سور تال اور لے جو ہے اس کی کوپی کر لو کسی گانے سے اس کی طرح بنا دو اس کی طرح لکھ دو گانا اور وہ گا دو نات کو اب وہ نات کو تو گانا ہی بولے جائے گا ویسے نات کو گانا نہیں بولتے ہیں تو وہ جو آپ پڑھ رہے ہو نات وہ گانے کی طرح ہی ہے گانے کی یاد دلائے گی ویورز کو سننے والوں کو آپ ایک پاک چیز بنا رہے ہو ایک ایسی چیز بنا رہے ہو دھیان بھٹکائیں صرف نبی تک دھیان جائے ایسی چیز آپ بنا رہے ہو اس کو نات کہتے ہیں نبی کی تعریف کو ٹھیک اس کے علاوہ آپ یہ کر رہے ہو کہ کوپی مار رہے ہو وہ تیرے مست مست دو نین سلمان خان کا چہرہ دکھائی دے گا اس میں جو ہیروین تھی ان کا چہرہ دکھائی دے گا وہ گانا یاد آئے گا اس کے آگے کے بول یاد آئیں گے وہ کرتے ہوئے ڈانس ویجوز ہماری آنکھوں کے آگے گھومیں گے آپ کی نات سن کر تو ایسے غلط ہے یاد یہ گھڑکا لڑکی جو گا رہے تھے بلکل سیم سیم گانا بنا دیا تھا یاد اس کا عجیب ہے یاد جو بھی ہے آئی تینک اسلام کے حساب سے غلط ہے یہ اور آپ کیا کہتے ہو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا ایسے شیئر کرنا چاہو تو شیئر کرو ان لوگوں تک جہاں تک میں انڈیا میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں جبکہ پاکستان میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کوپی کی جاری ہیں ناتیں بولیورڈ سانگ سے اپنے پاکستان سے کوپی کر رہے ہیں وہ لوگ تو کس حد تک آپ اس کو صحیح گیا غلط کہتے ہو وہ کومنٹ سیکشن میں بتاؤ